بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام السلام علیکم نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے زیر احتمام ایوان قائد آزم جوہر ٹاؤن لاہور میں جاری تقریبات یوم قائد آزم کے سلسلے میں سکولز، کالیجز اور یونیورسٹیز کے طلبہ و طالبات کے ماہ بین مقابلہ مسوری منقد ہوا جس میں قائد آزم محمد علی جناہ کا پورٹریٹ بنانا تھا ان مقابلہ جات کا احتمام تحریک پاکستان ورکرز ٹرسٹ کے اشتراک سے کیا جا رہا ہے مقابلہ کے منصفین کے فرائز افشان اجاز، نوشین اجاز اور عبدالخالق کمر نے سرانجام دیئے نتائج کے مطابق حصہ پرائمری کے طلبہ و طالبات کے مابین مقابلہ میں محمد عبداللہ نے اول فائق الرحمن طیب نے دوئم اور عیشہ سرفراز نے سوئم پوزیشن حاصل کی جبکہ محمد حارون محمد شاہ محمد عصداللہ محمد ارتضاء اباس رانہ محمد نائل جاوید اور محمد حسنات کو خصوصی انعام کا حق دار قرار دیا گیا حصہ الیمنٹری کے طلبہ و طالبات کے مابین مقابلہ میں محمد بختیار حسن نے اول محمد عبداللہ نے دوئم اور مہنور آمر نے سوئم پوزیشن حاصل کی جبکہ فضاء اقبال حدیقہ یوسف مصب بن محمود اور عبداللہ مقصود کو خصوصی انعام کا حق دار قرار دیا گیا حصہ سیکنڈری کے طلبہ و طالبات کے مابین مقابلہ میں منتحہ رزوان نے اول علی آہد نے دوئم اور فائزہ اول خان نے سوئم پوزیشن حاصل کی جبکہ فیضہ آزم نازیہ اول خان علی حمزہ آغا محمد تجمل اور فاطمہ امجد کو خصوصی انعام کا حق دار قرار دیا گیا کالیجز اور یونیورسٹیز کے طلبہ و طالبات کے مابین مقابلہ میں عریبہ وسیم نے اول شاویز علی نے دوئم اور افیفہ حیات نے سوئم پوزیشن حاصل کی جبکہ احمد زیب رحمان حمزہ مشہود اور رمشہ فاطمہ کو خصوصی انعام کا حق دار قرار دیا گیا پروفیشنل کٹیگری میں طلبہ و طالبات کے مابین مقابلہ میں بشرا صغیر نے اول آسیہ صغیر نے دوئم اور عیشہ بابر نے سوئم پوزیشن حاصل کی پروفیشن حاصل کی